آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وائس آور کیسے کی جاتی ہے کارساز حادثہ کیس میں تفتیشی افسر نے ملزمہ نتاشا کیس کی عبوری چالان عدالت میں جمع کروا دی ہے مدعی کو وکیل عزیز غوری کہتے ہیں کہ میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد ملزمہ سے دفاع 322 کے ہٹنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت ملزمہ نتاشا پر دفاع 101 بھی لاغو ہو سکتا ہے کراچی سٹی کورٹ جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی عدالت میں کارساز حادثہ کیس کی سمات ہوئی ہے کیس کے تفتیشی افسر نے عدالت میں مقدمے کا عبوری چالان جمع کروا دیا ہے عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا ہے کہ پولس فائل کہا ہے کیس کا حتمی چالان کب تک جمع کروایا جائے گا اس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ پولس فائل اپ ڈیٹ کی جا رہی ہے حتمی میڈیکل ریپورٹ اینیڈی کی رفتار کا تعین کرنے کے لیے اینیڈی کے ماہرین سے مدد لی ہے میڈیا سے گفتگو میں مدعی کے وکیل عزیز غوری نے کہا میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد ملزمہ سے دفعہ 322 کے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موٹر وہیکل آرڈینس کے تحت ملزمہ نتاشا پر دفعہ 101 اور 101 بھی لاغو ہو سکتا ہے عدالت نے تفتیشی افسر کو 19 ستمبر تک مقدمے کا حتمی چالان جمع کرانے کی محلت دیتے ہوئے سمات ملتوی کر دی ہے ایسے فائل بنا کے سیف کر دی جاتی ہے